اسلام علیکم پروگرام آخر کو کے ساتھ میں ہوں فاطمہ اختر ویسے تو ہر ایک اشیاء مہنگی ہے اور آسمان سے باتیں کر رہی ہے حکومت کے جانب سے جس چیزوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ریٹ مقرر کر دیا گیا ہے مگر جب مارکٹ میں اس چیز کو لینے کے لیے نکلیں چاہے وہ ضروری اشیاء ہو اشیاء خردنوش ہو یا کوئی ایسی پروڈکٹ جو کے استعمال میں زیادہ ہو آج ہم ایک ایسے اشیاء کی بات کر رہے ہیں جس پر حکومت کی جانب سے ریٹ کو فیس کر دیا گیا ہے دو سے کیونٹ ٹو فیفٹی ون فی کیلو ایل پی جی کی قیمت مقرر کی گئی ہے حکومت پاکستان کی جانب سے لیکن مارکٹ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے منافع خور اس کو دو سو ستر دو سو اسی دو سو ساٹھ یا دو سو اسی سے بھی زیادہ یہاں تک کہ دو سو نوے تین سو فی کیلو ایل پی جی کی جو پروخت ہے وہ کھلے آم پورے کراچی میں جاری ہے اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اتنی مہنگائی کے دور میں گیس کی لوڈ شیڈنگ میں اور اب تو سردیوں کی آمد آمد ہے ایل پی جی کی مانگ میں اضافہ ہو جائے گا کیونکہ جس طرح سے ہم نے گزشتہ سال سوئی سردن گیس کمپنی کے جانب سے جو گیس کی بندش لوڈ شیڈنگ ہے وہ پورے کراچی بھر میں ہم نے دیکھی اب سردیوں میں زیادہ سی باتیں گیس ویسے ہی قدرتی طور پر بند کر دی جاتی ہے اور ویسے بھی اس کا جو ایک نظام میں وہ فریز ہو جاتا ہے دوسری جانب اب ایل پی جی کی جو مانگ میں اضافہ ہے اور سردیوں میں مزید اضافہ ہو جائے گا اب ایل پی جی کی منمانی قیمتیں کراچی بھر میں دکاندار وصول کر رہے ہیں سوال یہ ہوتا ہے کہ آخر کیوں حکومت کے مقرر کردہ نرخ کے مطابق مارکٹ میں ایل پی جی کی قیمت منمانی کی جا رہی ہے اور عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا جا رہا ہے سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کو کنٹرول کرنے میں پرائیس کنٹرول کہا ہے ادارے کہا ہے کمیشن کراچی کی ٹی میں کہا ہے کیوں ایکشن نہیں لیا جا رہا کیوں عوام کو دونوں ہاتھوں سے مسلسل لوٹا جا رہا ہے اور کیا ہوگا کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا گزشتہ پروگرام سن حکومت کے جانب سے اور یہ تمام طرح واقعات ہوئے کئی ہزار ایل پی جی کی دکانیں جو کہ ایک سیفٹی سٹینڈرٹ کے مطابق نہیں چل رہی تھی بند کر دیا گیا ہے جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مانگ میں بھی اضافہ ہوا اور پرائیزوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا منمانہ اضافہ آج اپنے پروگرام میں بات کریں گے کہ کہاں ہے پرائیس لسک کنٹرول جو کہ ادارہ بنا ہوا ہے اور ساتھ ساتھ بات کریں گے کہ عوام کیوں اتنی مہنگی ایل پی جی خریدنے پر مجبور ہے تو میرے ساتھ چلیں اچھا جی انکل نے جو رکشے چلاتے ہیں ڈرائیور ہیں زیادہ سے بعد دن بھر سفر کرتے ہیں اور ایل پی جی استعمال کیا بھی خریدی انہوں نے کیونکہ ہم ایک ایل پی جی کے لکان کے بلکل سامنے ہیں ان سے پوچھتے ہیں سر اسلام علیکم کیسے ہیں آپ نے کیسے ہیں سر ایل پی جی کتنے فی کلو آپ نے ڈلوائی ہے یہ دو سو ساٹھ ہی ڈلوائی ہے صرف دس روپے زیادہ لیے ہیں دس روپے زیادہ لیے ہیں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اگر صرف پی کلو دس روپے اور اگر پچاس کسٹروں مر آتے ہیں تو دن بھر میں کتنے روپے انہوں نے کمالی ہے ایکسٹر منافع خوری کر لی ہاں تو بہت منافع ہو جاتا ہے ان کو ابھی پتہ نہیں کیا گورنمنٹ کی طرف سے سکتی چلے گی کیا مسئلہ ہے اس کی وجہ سے دکانے بھی کم ہو گئی ہیں اچھا تو آپ ہمی سے یہی سے ڈلواتے ہیں یا کراچیز میں کمی سے بھی ڈلواتے ہیں سر آپ نے خود کہا کیونکہ یہ ہوا ہے کریک ڈاؤن ہوا ہے وہ الپی جی دکانوں کو بند کیا گیا ہے جہاں پر سیفٹی سٹینڈر کے مطابق چیزیں نہیں ہو رہی تھی چھوٹے چھوٹے دکانوں میں سٹول کے قریب آسپٹل کے قریب آبادی کے قریب تو سر مشکل ہو رہی ہے الپی جی خریدنے میں ہاں مشکل ہو رہی ہے الپی جی خریدنے میں سر آپ کیا کہنا چاہیں گے حکومت کی جانب سے دو سو اکیابن ٹو ففٹی ون روپی سپی کلو الپی جی کی قیمت مقرر کی گئی ہے اب منافع خوری کہیں ہم دو سو ستہ روپے دیکھ رہے ہیں کوئی کھاں یادہ کہ تین سو سو روپے پی کلو بھی دی جاری ہے علاقوں میں علاقے والا علاقے زیادہ بھی مہنگی دی جاری ہے اچھا تو کیا حکومت کو چاہیے اس پر اقدامات کریں اقدامات کریں اس کے اوپر ایکشن لیں وہ تو خالی دکان بند کر آگے پھر اپنا پتہ خوری کرتی ہیں جو بھی پولیس والے ہوگئے اس کی وجہ سے یہ خطنی کیا میں سر یہ مجھے تھوڑا سا ایک بتا دیجئے کہ یہ جو فی کلو آپ ڈلوایا ہے دو ساٹھ روپے میں یہ اس سے پہلے بھی ڈلوایا ہے یا آپ ڈلوا رہے ہیں نہیں نہیں پہلے بھی ڈلوایا ہے پہلے کی کیا قیمت کی پہلے تو پچاس پہ چل لی تھی دو سو پچاس پہ چل لی تھی ہاں دو سو پچاس ریٹ تھا اب بڑھ گیا ہے ریٹ ٹھیک ہے بہت شکریہ آچھا جی عوام ظاہر سے بات مجبور ہے نا مجبوری کے تحت ہر چیز کر رہی ہے جھینہ ہے اس کو اب اسلام پہ اللہ معاف کریں یہ بات ہم اپنے پروگرام کے ذریعے بولنے مگر بولنا ضبوری کہ کچھ خوشی تو نہیں کر سکتے اب عوام مہنگی ہو کوئی چیز یا اسمان سے بات ہے یا تو اس کا استعمال ختم کر دیں مگر کچھ بنیادی اشیاں ہے جیسے کہ تین وقت کھانا ہے لائٹ چاہیے ہوا چاہیے پانی چاہیے تین وقت کی خوراک چاہیے اب سویسردن گیس کی جانب سے جو لوڈ شیڈنگ ہم نے گزشتہ سالوں دیکھا اور اس کی جو قیمت ہیں وہ ہم نے دیکھا وہ بھی اسمان سے بات کری مگر لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے مگر عوام سے جانب رہے کہ یہ جو LPG قیمت مزاپہ موجود سر اسلام علیکم کس نے کی LPG لیا آپ نے سر یہ دو گلو 540 540 مطلب 250 روپے جو گورنمنٹ کی جانب سے ریٹ مقرر ہے اس پر آپ کو نہیں دیا نو نے 260 روپے دیا 270 روپے سر آپ کو بتائیں 250 حکومت کی جانب سے ریٹ کچھ کیا گئے ہر کسی اپنے اپنے ریٹ پیچھے دکھانے بن گردی جس کا دل کر رہا وہی ریٹ دے رہا کوئی پوچھ نہ رہنی حکومت کی جانب سے جو پرائیس کنٹرول آثورٹی ہوتی آپ سمجھتے کہ اس کو کام کرنا چاہیے کوئی دیکھ سو سی سب اپنا ریٹ ہے کسی کا ریٹ نہیں ہے حکومت کے اس پی آپ گھر پہ کام کے لئے گھر پر گیس آتی نہیں کب سے نہیں ہوتی تو گیس کیا ہی لوڈ شیڈنگ ہے لوڈ شیڈنگ بہت سردیوں میں تو ایسے گیس بہت گھر پہ جیس کو دیکھنا چاہیے کس بھال کیا ریٹ چل ہے کیا نہیں انتظام بلکل حکومت کے طرف سے بلکل بیقار ہے جس کا جو ریٹ ہے وہ اپنے تھوڑا استعمال کرنا مگر استعمال کرنا ہے اب ایک شاپ جو کہ یہاں ہم لنڈی کودل کی اطراف کیفے پیالا کی اطراف آج کیونکہ یہاں پر بہت ساری ایسی دکانے جن کو سیل نہیں کیا گیا ویسے تو کمشرا کراچی نے انتظامیہ کے حکومات پر حکومت کے حکومات پر جتنے بھی غیر میاری سیلنڈرز کا استعمال ہے یا وہ دکانے جو کہ سیفٹی سیڈرڈ کی مطابق نہیں تھی جو کہ ہم نے بھی ایک سپیشل پروگرام کیا پورا اگنڈے کا اور آپ کو دکھایا کہ ایل پی جی وہ ذریعہ ہے وہ سستہ سورس ہے جو کہ گیز نہیں آتی تو آپ اس کو استعمال کر سکتے پورے کراچی بھار میں پولیس کی مدد سے تمام تر جو واقعات تقریبا ساڑھے چار ہزار سے زائد پورے کراچی سے دکانوں کو بند کیا گیا وہ اس لیے کیونکہ وہ سٹینڈرڈ کی مطابق نہیں اور اتنے بڑے بڑے واقعات اسی لپی جی کے سیلنڈر پھٹنے سے ہوا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ لپی جی کی مانگ میں ضافہ ہوا مگر اب منمانی قیمت وصول کی جاری ہے منافع خوری کی جاری ہے دو سو ستر سے تین سو کے درمیان لپی جی پی کی جاری جو حکومت کی جانب سے دو سو اکیابن روپے مقرر کی گئی ہے سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا ہوگا اب آپ نے خود صرف دو کسٹومر جو کے لپی جی استعمال کر رہے ہیں ان سے ہم نے بات کی اب وہ دکان جو کے دو سو ستر روپے بیچ رہے ہیں ان سے جاننے کے سر دو سو ستر روپے روپے فی کلو لپی جی فروخت کلے عام جا رہی ہے کوئی پوچھنے والا نہیں مگر ان سے بھی جاننے کی سر بھجا کی آپ کو دو سو ستر روپے میں کس نے کہا بیشنے کے لیے اور حکومت کی جانب سے دو سو اکیابن روپے فروخت کے لیے ریٹ مقرر کیا ستنڈر وہ نظر نہیں آرہے بھائی آپ یہاں کام کرتے کون آرہ کون آرہ آپ نہیں کرتے یہاں پر کام آپ بھی بھر رہے تھے جب ہم آئیل پر برابر مو آئل پر مگر اب میرے سامنے بھر رو رو کام بھر رو گا کتنے دن میں دن میں کتنا LPG آپ لوگ پروغ کر لیتے آٹ دس سیلنڈر آٹ دس سیلنڈر اس سے زیادہ نہیں یا تو بتہ سیلنڈر سکھے میں آپ کی دکان آپ کی دکان سیل نہیں ہوگی یا سیل نہیں آپ سیفٹی سیل نہیں کوئی دس سیل ہوگی دو سو ستتر روپے کیوں بیشن ہے بھائی پکاتا طور پر آپ کو دکھایا تھا کہ کتنا مشکل ہوتا ہے جب یہی LPG پھٹتی ہے اور اس کے بعد بچوں کو گھر گھروں کو نقصان ہوتا ہے اب اس کے برابر میں آئل کی دکان مٹی کی تیل کا ڈرم رکھا ہے اور اس طرح سے کھلے عام مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ جو ہم نے پروگرام کیا تھا بڑے بازی طور پر کچھ انفرمیشن ہمیں بھی ملی اس زریعے کہ کس کس طرح سے آپ کو آئل ایکسٹین مشر کے ذریعے اور دیگر پروکیشن اس کے ذریعے یہ تمام تر چیزوں ہو رہی ہوتی اچھا اب دیکھیں اب یہ ارمیٹر لگاوا ہے LPG کا اب آپ دیکھیں ایک فیملی جو کہ اپنی گاڑی میں LPG دلوارہی ہے یہ کتنا ڈینجر ہے میں کامرمن کو بولوں گے کہ وہ دکھائیں کہ کس طرح سے کھلے آم LPG کو فیملی میں بیٹھے بیٹھے ان کو LPG کو بھرا جا رہا ہے اب سوال ہی ہوتا رہا ہے کب تک اس طرح سے کھلے آم موت کا سوضا ہوگا اور یہ LPG کو ڈلوارہا جا رہا ہے اب آپ یہاں پر کو سٹینڈرڈ بھی نہیں دیکھ رہے تو سیفٹی سٹینڈرڈ ہے بس یہ لکھا آیا ہے کامری کی آپ آپ کو دیکھ رہی ہے آپ سوال ہوتا ہے اس طرح سے کھلے آم LPG بھرنا اور برابر میں اوئل کی دکانے سر سے بات کریں گے اور یہ پوچھیں گے سر اتنا مہنگا LPG کیوں دے رہے سر اسلام علیکم کیسے آپ ٹھیک ہے اس میں تو پلاٹ ریٹ ہے نا پلاٹ سے گاڑی نکلتی ہے نہیں سر اکھر دینا آپ نے جو عام کسٹومر ان کو دینا ہے آپ دو سو اکیمار روپے جی آپ ریٹ ریٹ بڑے ہو ہے نا کھاں بے کیوں بڑے میرے کس نے بڑھایا دو سو سکتر پورا علاقہ دیکھو نوٹیفکیشن تو دوسرے کیا روپے کا آیا سر نوٹیفکیشن اس کا کمپنی بلیک مارکی جی کوئی گورنمیٹ کی طرح کا پروپر ریٹ نہیں ہوتا یہ آئی دن ریٹ جاتے آئی دن ریٹ پیٹرول کے پیٹرول کے پیٹرول کے پروپر ریٹ ریٹ جی نہیں ہوتے اس پر ہماری مارکیٹ میں بڑا ہوتا ہے مطلب مارکیٹ کے ریٹ سیٹ کرتا سادر ہمارا ریٹ دیتا ہے اس ریٹ پی چلنا اچھا سر ایک چیز مجھے اور جان ہے ہمارا کام نہیں ہے مگر سر حکومت ہمیشہ نوٹیفکیشن ہر چیز کے لئے نکالتے وہ ایسا سسٹم کے لوگو چیک کر ریٹ نہیں چاہے گ پیچھے کمپنی دس بڑھتے ہیں بیس بڑھا ریتے کوئی چیک ان بیلیس ہی نہیں آپ لوگ خود بڑھا رہے نا ہم لوگ تو نہیں پوری امارکیٹ دکان دا دیت نہیں بڑھا سکتا نا رہے ایک دو تین تین یہ لگے ہو کوئلنگ کا سسٹم اوپر لگا ہے اور اس پیچھے دو لگے اوپر کوئلنگ کا سسٹم پانی کا پائپ کوئلنگ کے لگے سس رہے دو سنیڈر سامنے لگے ریٹ ریٹ نظر رہے دیواز پہ دو ایک یہ لگ تین اور دو بلٹیا لگ آگ بجھانے والی بلٹیا آگ بجھانے جا رہی ہے آپ سوال ہی ہوتا ہے کہ ادارے کہاں آئے گورنمنٹ تو فکس کر دیتی ہے ریٹ گورنمنٹ کے ادارے کام کری نہیں رہے وہ تو آپ واضح طور پر دیکھ رہے ہیں سادھے ساتھ تقریباً تیس ساڑھے تین ہزار سے زائد دکانوں کو پورے کراچی میں سیل کر دیا گیا بن کر دیا گیا مطابق نہیں ہے رہیشی علاقوں میں تھی اور جو ایک پروسس ہوتا ہے لپی جی کو بیشنے کے لیے جو سیفٹی اپنایا جاتا ہے اس پر ہم نے پورا پروگرام کیا اور آپ کو دکھایا کہ پاکستان لپی جی ڈسٹریبیوٹر اسو سیشن کے جو اسپورپرسن تھے ان سے بھی ہم نے بات کی کہ سٹینڈرڈ جو ہے وہ ٹی میں جائیں گی اور وہ باور کروائیں گے کہ سٹینڈرڈ رکھا جائے اب کیونکہ فائر ایکسٹرمیشن ہمیں دکھ رہے ہیں مگر وہ جو اسٹینڈرڈ جو کہ ہمیں بتایا گیا اس اسٹینڈرڈ کے مطابق نہیں ہے مزید بھی آپ کو دکھائیں گے کہ کہاں کہاں کتری منافع خوری کی جاری ہے لیکن ایک برے کے بعد ہمارے ساتھ رہی ہے ملکم بیک کراچی کے مختلف علاقوں میں ہم موجود ہیں اور جان رہے ہیں کہ جو LPG کی قیمتوں میں منمانہ انصافہ منافع خوری جو کی گئی ہے جو کہ دکانداروں کے جانب سے کی گئی ہے نہ کہ گورنمنٹ کی جانب سے کیونکہ گورنمنٹ نے دو سو ایکیاون ٹو فٹی ون روپیس پی کیلو LPG کی قیمت مقرر کی گئی ہے مگر کراچی میں مختلف علاقوں میں منمانہ اضافہ کیا گیا ہے دو سو ساٹھ سے لے کر تین سو روپے تک LPG پی کیلو فروخت کی جاری ہے بریک سے پہلے آپ کو ہم نے ایک پورے دکان کا احوال بتایا اور پھر دکاندار کے مالک وہ خود کہتے ہیں کہ بھائی کوئی ریٹی نہیں ہے کوئی گورنمنٹ نہیں ہے اور پھر ہم سوال یہ کرتے ہیں کہ گورنمنٹ نے کیا کیا ہمارے لئے بارال ہم دکانداروں سے بھی بات کریں گے اور ساتھے ساتھ جو LPG کا استعمال کرتے ہیں رکشے والے اور سزوکی والے جو بھی استعمال کرتے ہیں ان سے جانیں گے کہ LPG کی جو قیمت میں منمانہ اضافہ ہے وہ عوام ان کے سرہ بیار کر رہی ہے اسلام علیکم سر اسلام علیکم سر کیسے ٹھیکے LPG پہ چلاتے ہیں رکشا LPG کتنے فی روپے کلو مل رہی ہے 2300 روپے 270 روپے 270 روپے اور اس سے زیادہ کہیں علاقوں میں تو ہم نے سنا ہے کہ 300 روپے بھی مل رہی ہے دلوائے بھی جات 270 روپے آپ خرید رہے ہیں مگر آپ کو پتہ ہے حکومت کی جانب سے 250 روپے مقرر کیا گیا ہے تو کیا کرتا ہے پھر تو کیوں اتنی مہنگی خرید رہی سر تو کیا کریں حکومت کونسی صحیح ہے اچھا تو جو منافق ہور ہے وہ منافق ہوری کر رہے وہ صحیح کر رہے ہیں آپ سمجھتے حکومت ان کے ساتھ ملی ہوئی ہیں کن کے ساتھ یہ منافق ہورہ منافق ہورہ منافق ہورہ تو جو منافق ہوری کیوئے وہ ٹھیک ہے آپ سمجھتے ہیں مجبور کرتے ہیں کون سار اٹھا ہے اب ضروری ڈالوانا ہے پیٹرول مہنگا پڑتا ہے سلام علیکم سار کیسے آپ ٹھیک ہے سر رکھ سے جلاتے ہیں جی ایل پی جی سے جلاتے ہیں جی ایل پی جی سستی پڑتی ہے اس لیے ایل پی جی سستی بھی ہے اور مہنگی بھی ہے مختلف ریٹ ہے سب کے اپنے اپنی منماری ہے جیسے کہ ابھی جیسے پبندی چل رہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے پندرہ بیس دن ہو گئے ہیں گورنمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے نا بھی غریب بندر میں کیا کرے گا اب چور پادری جیسی میں ہمیں تین سو بھی بھی دیں گے ہم لیں گے کہ ہمیں شام میں بچوں کا چولا جلانا ہے تو گورنمنٹ ابھی کتنے کی خریدیا ہے ابھی دو سو ستہ رسی روپے چل رہا ہے بیسے تو دو ستہالیس روپے ایکیابن روپے دو ففٹی ون روپے مقرر کی گئی ہے جی جی لیکن یہ گورنمنٹ کا ابھی دیکھو پبندی لگ رہے ہیں ہمیں اس کے باوجود بھی چور پادری والا کام مل جاتی ہے دوئین کی سستی مل رہی ہے اگر وہ بھی نہیں دیں تو ہمیں کیسے گزارا گیا راج اپنے بچوں کا کیسے چولا جائیں گے کرسوارا لکث ہم وہ عlung کو ستہے ہیں برا بلہ اور عкив ہیں اپنے homat کو مطالبہ بہ کرو ریڈ فکس کیے جائیں ریڈ فکس کیے جائیں plans کیے جائیں جب ریڈ فکس کرتے ہیں تو یہی دکان دار منافق خریف کرتا ہے کوئی اعلان ہوتا وہ ریڈ فکس کرنے کا خالی اعلان ہوتا ہے اس کا مطلب ہے یہ جی دکاننے Shana bitchor ہے ڈکان تختھی کو ان کے دیکھو اَاں government نے ا cả دیا کوئی عمل recently عمل ت Persماتل ح feu آپ کو بڑھتی ہیں پیٹرول سے زیادہ آوریج ہوتی ہے ہمیں وارے میں ہے تو ابھی تو سر اگر یہی حالات رہے تو تین سو سے زائد میں فروفت ہوگا تو خریدیں گے ملکل غرید نہیں پڑے گے مجبوری ہے ہماری اب اچھوں کے لیے شام میں کوئی دے گا تو نہیں زہر سی بات ہے گورنمنٹ کو یہ سوچنا چاہیے اگر بندی لگائی ہے تو پورے شہر میں مطلب پورے کراچی میں بند ہونی چاہیے اب یہاں پر بند ہے لنڈی کوتل کے بند ہے آگے چلے جائیں تھوڑا سا وہاں کھولی ہوئی ہے سیفٹی سٹینڈر کے مطابق تاکہ عوام کسی چیز کا شکار نہ ہو جائے کسی ہاتھ سے بلکل سیفٹی پھر ہر جگہ پہ ہونی چاہیے ایک جگہ پہ نہیں ہونی چاہیے ہے نا اب ایک جگہ پہ بند ہے دوسری جگہ پہ کھولی ہوئی ہے کون سے سیفٹی ہے ہاں کا قانون ہے بہت شکریہ سار آپ کو سن رہے ہیں ان رکشے والوں سے یہ بڑا مشکل عمل ہو گیا ہے وہ اس لئے کیونکہ جو حالات نظر آ رہے ہیں اور آپ کو اپنے پروپر لپی جی کا جو بتایا تھا کہ کئی ہزار دکانوں کو بند کر دیا جائے آپ زیادہ سے بات ہے روزی رونٹی تو دمانی ہے سار کے ساتھ رکشے والوں کو پیٹرول کی سی زیادہ ایل پی جی سستی پڑتی ہے خوائی نے ڈلوائے ہم سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سر کے ساتھ ہیں آپ ٹھیک ہے سر ایل پی جی کی تر روپے پہ آپ کو دی گئی ہے ایل پی جی ایل پی جی ایل پی جی تو فیلال ملنی رہی ہم لوگ چیک کرنا ہے تو دکانی بن کی بھی ہے یہی پریشانی ہو رہی ہے ابھی نہیں خرید میں ملنی آپ یہ جا رہے ہیں یہاں تو دے رہے ہیں نہیں ہاں پہ بلال ملین نہیں ہے میرے وہ اگر بلی ہے آپ کو ریٹ جب یہ ہی نہیں رہے تو میں ریٹ آپ کو کیسے بتاؤں آپ کو نہیں بتاؤں اور ویسے آپ نے کل ڈالوائی ہوں گی بیسے ہمومن ہم نے کل ڈالوائی تھی تو دو سو ساٹھ کہیں دو سو اسی کہیں دو سو بچائے سر ویسے حکومت کی جانتے سے دو سو اتکال ایکی آون روپے مقرار کی گئی ہے اپی تو وہ تو ہر بندے کا اپنا راج ہے ڈالوائی پیسے کے کچھ بھی نہیں لیتے سر ہوگا کیا پھر اسی طرح مہنگائی ہوتی رہے گی مہنگائی ہوتی رہے گی وہ ہی رہی ہے غریب مر رہے ہیں کیا کہیں گے حکومت کو خوشیاں ہوں گی لوگ مریں گے جلیں گے صحیح ہے ڈکیتیاں ماریں گے چوریاں کریں گے یہاں ہوں مالدار کو لوٹیں گے ارشا جی لنڈی کوتل کے مقام پر کافی دکانیں ہیں ایل پی جی کی اور یہاں پر رکشا گاڑیاں اور دیگر ویکلز آتے ہیں زار سے بات ہے بائیک کے لابہ آپ سارے اپنے جو گاڑیاں ہوتے ہیں ان میں ایل پی جی کا استعمال کرتے ہیں کیونکہ ایل پی جی واضح ہے کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے اور سپلائی کم ہے اس لئے کیونکہ تقریباً چاڑھے تین ہزار سے زائد دکانوں کو سل کیا گیا ہے پورے کراچی میں اس لئے کیونکہ جو دکانیں ہسپٹلز سکولز اور جو سیفٹی سٹینڈڈرز یا جو کہ ان کے پاس سلینڈرز میں استعمال بھر بھی رہے تھے اور اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ کمیشنر کراچی میار کراچی کی دائد پر سین حکومت کی دائد پر انتظامیاں نے کریک ڈاؤن کیا پولیس کی مدد سے سیکیورٹی دارے کی مدد سے اور اس کے بعد کئی ہزار دکانوں کو سیل کر دیا گیا اب کیونکہ سٹینڈرڈ کو برقرار جو رکھیں گے انہی کی دکانوں کو کھلا جائے گا ایک دکان میں موجود ہیں یہاں پر سارے جو کہ اینو سیز لینی پڑتی ہے سیو سوسائیٹی آثورٹی کی اور دیگر ڈائروں کی وہ بھی ہمیں نظر آرہا ہے اور ساتھ ساتھ سیفٹی فرسٹ ریٹ باپس اور دیگر ہیں مگر آج کا پروگرام ہم کر رہے ہیں وہ قیمتوں میں اضافہ اس کے اوپر اچھا جی یہ بات واضر ہے جس دکان میں ہم لنڈی کو دل کے موجود ہیں یہاں ایسی جو کہ نوٹ نازمہ بات لگتا ہے یہاں پر اس کو بند کر دیا گیا اور ابھی جب ہم آئے ہیں ہم رکشے والوں سے بات کر رہے تھے تب ایک رکشے والے نے یہاں پر الپ جی کو بروایا ہے اور جب ہم یہاں پر ان سے پوچھنا ہے کہ قیمتیں کیا ہے انہوں نے قیمتوں کو مٹا بھی دیا ہے اور ساتھ ساتھ اس کے پاتھ سسٹم تو انہوں نے اپنا بند کر دیا ہے اب آپ یہ دیکھیں یہ چور بزاری ہے اور ہم یہ بتائے گیا اطراف کے دکانوں سے بتائے گیا کہ ان کی دکان کو سیل کر دیا تھا اور کیونکہ ان کے پاس سٹینڈرڈ نہیں تھے موجود اور جو کہ ہم ابھی دیکھ پا رہے ہیں کہ تھوڑا بہت سٹینڈرڈ سیف کے سٹینڈرڈ موجود ہے تو اس طرح سے عوام کو بے وکوب بنایا جاتا ہے اور جب عوام کے سامنے ہم جاتے ہیں اور انہی دکانداروں سے یا ان منافقوں سے جب بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی کیا ہے سارا سسٹم تو ہمیں جھوٹ پر مبنی جواب دیا جاتا ہے جو دکان کا مالک تھا وہ خود ہی یہاں سے رفو چکر ہو کے وہ اس لئے کہ جب ہم سوال کرنے آئے اس سے کہ بھائی ہمیں بتا دیا جائے کہ کتنے روپے فی کلو ایل پی جی فرورت آپ کر رہے ہیں تو اس نے کہا میڈم ہم آپ سے بات نہیں کر سکتے ہیں برحال یہ دکان سیل کی گئی تھی مگر اب بھی یہاں پر ایل پی جی کھولے آم فرورت کی جاری ہے ادارے اپنا کام کرتے ہیں مگر زاہر سے باتیں عوام کو بھی ساتھ دینی کی ضرورت ہے یہاں پڑھ لیں گے ایک بریک بریک کے بعد حاصل ہوں گے ہمارے ساتھ رہی ہے ویلکم بیک جی ایل پی جی کی مانگ میں اضافہ وہ اس لئے کیونکہ ایل پی جی کی دکانوں کو سیل کیا گیا ہے مختلف علاقوں میں کراچی کے اور تقریباً تین ہزار سے زائد دکانوں کو سیفٹی سٹینڈرڈ پیوکیشنز نہ ہونے کے بنیاد پر رہائشی علاقوں میں ہونے کے باوجود اور ان کے پاس ایل پی جی نہ ہونے کے بنیاد پر ان کو سیل کر دیا گیا جس کے بعد ہم کراچی بر میں دیکھ رہے ہیں کہ ایل پی جی کی مانگ میں اضافہ ہوا ہے اور اس کے بعد دشواریاں بھی ہو رہی ہیں ان لوگوں کو جو اپنا روزی روٹی ایل پی جی کے ذریعے کمارے ہیں سر اسلام علیکم ایل پی جی سے رکشت چلتا ہے آپ کا پیٹرول سے پیٹرول سے چلاتے ہیں ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں پیٹرول سے بھی چلا لیتے ہیں ایل پی جی سے بھی چلا لیتے ہیں مگر ایل پی جی جب نہیں ملے گی اور جو مل رہی ہے وہ بہت مہنگی مل رہی ہے تو منافق ہو رہی ہو روز پر ہے ایل پی جی بہت مہنگی ہوگی ہے تقریباً دو سو ساٹھ روپے کلو میں ہوں ڈو سو ساٹھ روپے میں بیٹھ رہے ہیں دو ساٹھ ساتھ، دو ساٹھ، دو ساٹھ، دو ساٹھ، دو ساٹھ رہی آسی تھین سو تک بھی بیچ رہی ہیں سمجھتے ہیں سر، یہ ناجائز ہے ناجائز ہے۔ آمدھ تو پیٹرول پے چلانے سے وجہ تو ہم بھی جی نہیں لگا رہے ہیں بلکل ناجائز کر رہے ہیں انسانیت کسی میں ہے نہیں انصاف کسی میں نہیں کیا کر رہیں حکومت کو کیا اگامات کرنے کی ضرورت ہے حکومت کو اس بات پوچھنے چاہے بھائی ایتنا جائز کیوں کر رہے ہیں عوام کا ساتھ پوچھنے چاہے ہیں سر کیونکہ ہر چیز منافع قوری کے ذریعے جو حکومت مقرر کرتی ہے اس پر یہی دکاندار نہیں دے رہے تو تو زمجھتے ہیں کہ حکومت اپنی زمداری ادا کر رہے ہیں مدر دکانداروں کو اپنی امانداری دکاندار یہ بات کر رہے ہیں اپنی زمداری اٹھے کے اماندار ہے سر اسلام علیکم کیسے ہم ٹھیک ہیں سر اللہ کا شکر Bertrand ایلپی جی مل رہی ہے آپ کو ایلپی جی بہت مشکل سے ملتا بیٹا جب سے آسرا ہوا صدر پہ ایکسرنٹ کا جب سے ایلپی جی ملتا نی قائم پہ تیس رویے زیادہ لیتا قائم پہ بیس رویے زیادہ لیتا کتنے روپے فیکلو فروفت کی داری جو آپ لے رہے ہیں وہ کہیں پہ 20 لیتا ہے کہیں پہ 30 لیتا ہے گلچان پہ 30 روپے لے رہا ہے گلچان پہ 300 روپے فی کلو پر اوپت ہو رہی ہے 200 روپے لیتا ہے 200 روپے کلو ہے 250 روپے فکس ہے حکومت کی گلو سے 270 روپے لیتا ہے تو آپ سب سے کہ یہ منافق ہوری نہیں ہونی چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے نا آپ کیا کرے مجبور ہے مجبور ہے ہمیں گھر تو چلانا ہے نا سر حکومت میں تو چلیں فکس کر دیا ریٹ مگر جو منافق ہوری کر رہے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ عوام کو سستی جو کہ فکس کی گئی ریٹ ہے اس پر ہی دیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ صرف حکومت نہیں دکاندار آپ چوری کر رہے ہیں دکاندار تو مجبور ہے پولیس آلا پیسہ لیتا ہے ان سے چلانے نہیں دیتا ہے اٹھا کے لے جاتا ہے تو اگلا کیا کرے اگلا کو بھی پیٹ پالنا ہے وہ پیسہ دے کے ان کو کھرچہ پانی دے کے وہ چلا رہا ہے وہ بھی اپنا جگہ بھی صحیح ہے حکومت کو اجزامات کرنے کی ضرور ہے سمجھتے ہیں یہ ایکشن تو حکومت کا لینا چاہیے نا ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کو سن رہے ہیں ہمیں مختلف ریٹس بتا رہے ہیں یہی جو حضرات جو رکشہ والے یا جو سوزوکی والے یا وہ حضرات جو اپنی گاڑیوں میں الپی جی ڈال رہے ہیں کہ بھائی تین سو تک فروف کی جا رہی ہے الپی جی اب یہ حال ہے ہمارے بڑے سے شہر کا جہاں پر منافع خوری اروش پر ہے اور پھر ہم سارے بلیم ٹھیک ہے آپ ایک طرف مہنگائی ہے ہو رہی ہے وہ تو ہم بات کر رہے ہیں مگر پھر ہم سارا بلیم حکومت پر ڈالتے ہیں اس بات پر کہ بھائی حکومت کو چیک ان بیلنس نہیں رکھ رہی ہے اب ہر جگہ منافع خوری بڑی ہوئی ہے تو اس پر عوام بلبلہ اٹھی ہے عوام کہہ رہی ہے کہ بھائی یہ نائنصافی ہے جو کہ خطاب ہونی چاہیے آچہ آسر یہ بتائیے گا جو الپ جی کی قیمتوں میں ملمانہ اضافہ دکانداروں کی جانب سے کیا اضافہ آپ لوگ بیٹھے مہیں یہاں پر بہت زیادہ دکانیں الپ جی کی کریک ڈاؤن بھی دیکھنے میں آیا اے سی اور پولیس اور دیگر اداروں نے وہ کیا کریک ڈاؤن کیا دکانوں کو سیل کیا تو اب جو کہ اضافہ ہے اضافہ ہے مانگ میں اضافہ ہو سردن گیس کی گیس آتی نہیں گھروں میں رکشوں میں الپ جی کو بہتر سمجھے جاتا ہے کیونکہ سستی بھی پڑتی ہے تو آپ سمجھتے جو منافع خوری کی گئی وہ غلط ہے منافع خوری غلط ہے لیکن بالکل غلط بھی نہیں ہے کیوں کس طرح سے اس لیے غلط نہیں ہے کہ اوپر سے ڈی سی صاحب نے ان کی قائمی کا روال شروع کیا اور بند کرایا جب بند کرایا اگر ایک آدھا دکان کلتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ بتا بھی دے اس میں بتا خوری بھی شامل ہو جاتا ہے اور کسی کو پیسے بھی دینا ہوتا ہے وہ اوڈر کے مارے بیشتا ہے تو اس لیے اس کے لیے جائز ہے اوپر سے وہ پیسے جو پروگرام ہم نے کیا اور جو ہم نے دیکھا کہ وہ تمام دکانیں جن میں سیفٹی سٹینڈرڈ جو کہ احتیاط بڑھتی جاتی ہے لپ جی کو بیشنے کے وقت وہ تمام تر چیزیں دکانوں میں موجود نہیں ہوتی اس لیے بن کی جائے پاکستان میں جب کوئی بیلڈنگ بنتا ہے تو اس کا کوئی اس طرح سے نہیں بنتا ہے کہ وہ گیرے نہیں یہ سارے میٹی کے ہوئے آدھا سیمٹ ڈالا ہے سو پرسند سیمٹ نہیں ڈالتے اگر تھوڑا سا یہ زمین ہل جائے آلہ نہ کرے یہ سارے سب میلیامیٹ ہو جائے گا تو اس لیے پاکستان میں کس چیز کا وہ ہے ممیٹ سر ہم تو جی بیجلی نہیں ہے بیجلی نہیں ہے گیس نہیں ہے روشنیو کا شہر کو اندھیروں میں تبدیل کر دیئے ابھی آنچ جان بوچ کے گیس بن کیا ہوئے جب بن کرے گا گیس تو لازمی مہنگا ہوگا کیا کرے گا لوگوں کو وہ روزی نہیں ملتا ہم حکومت کو پھر وہ غلط بول رہے ہوتے ہیں کوئس رہتے ہیں کہ بھائی اتنی مہنگی ایل پی جی بیچ رہے ہیں اور سردیوں کے دور میں ایکہ دوکہ دوکان جو کلو کولا ہوتے ہیں تو لازمی ہو مہنگا بیچ رہی ہے دو سو اسی تین سو لکھ میں بھک رہی ہے بورک نقصان ہے جی اگر نقصان ہے عوام کو نقصان ہے تو یہ ایل پی جی ہم خود نہیں بناتے یہ باہر سے آتا ہے قطر سے آتے ہیں تو یہ وہاں سے بنگ کریں پھر عوام کو سکون ملے گا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک چیز جس میں منافق ہو رہی ہے اور یہ حکومت اس پر خود ایکشن لے لے تاکہ عوام منافق نہ کریں عام کریں اگر ایک آدھا دوکان پورے نارت نظم آباد میں کولا ہو تو منافق ہو رہی تو ہوگا کہ وہ اوڈر کے مارے بیچے ہو گئے اور وہ جب پکڑا جائے گا تو ان سے پیسہ لیا جائے گا ایف آئی آر نہیں کرتا ہے پیسہ لیا جاتا ہے پیسہ بناتے ہیں رشوت سب جگہ بند ہے ساڑھے تینہ در سے زائد دکانوں کو بند کیا گیا ہے سارے کولا ہوا ہے آپ جا کے دیکھ لو پورا سرویہ تم لوگ کرو خود تم لوگوں کو پتہ چل جائے گا جو سب کولایا ہے کہ نہیں ہے اب یہ نارت ناظم آباد کا میں آپ کو بتا رہا ہوں جو نارت ناظم آباد کا ڈی سی جو ہے وہ جان بوچ کے وہ کر رہے ہم لوگوں کے ساتھ نائے ساپی کر رہے اور کچھ نہیں ہے کیا کہیں گے حکومت سے حکومت سے یہ کہتا ہے جو بھئی کھول دے اس کو اپنا جو ہے نا وہ لوگ مزدوری پہ کرے اور لوگوں کو بھی جس سستہ ملے اگر بند ہوگا تو وہ مہنگا ہوگا سارا اگر خدا نہ خواستہ اگر دکان میں کوئی ایسا سیفٹی پروکیشنز موجود نہ ہو اگر کوئی حادثہ ہو جائے تو جو ذمہ دار کس کو سیفٹی ہے پچاس پچاس ہزار روپے کا سیفٹی پول والے لگایا سیفٹی جو ہے نا وہ سب چیزیں لگا دیا سب نے تو یہ سب جو ہے پچاس ہزار ساٹھ ہزار روپے کا تو ان لوگوں نے سیفٹی والے لگایا اس سے اس سے زبردستی لگوایا جو بھئی یہ لگانا پڑے گا وہ بھی لگوا دیا اور بہت شکریہ آپ کا اچھا جی یہ بات واضح رہے کہ زائد سے بات ہے عوام خود کہہ رہیے کہ بھئی اب جک کے پورے کراچی میں مانگ ہے لپ جی کی کیونکہ ایک تو آلٹرنیٹ کوئی آپشن نہیں ہے پیٹرول مہنگا ہے رکشے گاڑیوں میں جو لوگ اپنی رونزی روٹی کمار ہے ان کو آلٹرنیٹ لپ جی سستی پڑتی اس کا ایفریج بھی اچھا اب گھروں میں بھی سلینڈرز یوز ہوتے اس لیے کیونکہ گزشتہ سالوں میں ہم نے دیکھا کہ کراچی میں گیس کی بندش لوٹ شیڈنگ نے عوام کا جینا دو بر کر دیا صبح ناشتے کے بعد لوٹ شیڈنگ رات کے کھانے کے وقت لوٹ شیڈنگ اور جو گیس آتی اس کا پریشن نہیں ہوتا تو ظاہر سے بات ہے بڑا شہر زیادہ آبادی مانگ میں اضافہ اب تقریباً تاڑے تین ہزار سے زائد دکانوں کو سیل کر دیا گیا بند کر دیا گیا اب پورے کراچی میں ایل پی جی کی مانگ میں اضافہ ہوا ہے اور جہاں مل رہی ہے تو وہاں پر جو حکومت کی جانب سے ریڈ مقرر کیا گیا دو سو اکی آون کا وہ مل نہیں رہا دو سو ستہ دو سسار دو سو اسی یا تک کے تین سو روپے فی کلو ایل پی جی کو فروق کیا جا رہا ہے اب عوام مجبور ہیں انہی نرخوں میں انہی قیمتوں میں خریدنے پر زائد سے باتیں روزی روٹی کمانا ہے گھر کا نظام چلانا ہے اب سوال یہ ہوتا ہے کہ حکومت کیوں نئے اقدامات کرتی ہے حکومت کیوں جو ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے اس کے مطابق کیونکہ عوام ہی کہ رشمن بھی لے رہے ہوتے ادارے چاہے وہ ڈی سی کی ٹیم ہو پولیس کی ٹیم ہو یا دیگر اداروں اب آپ نے عوام کی سے بانی سونی آپ سوال ہوتا ہے کہ کب تک یہ منافق ہوری رہے گی اس شہر میں اور کب تک عوام کو لوٹا جائے گا اس کے پرگرام سے ایک لئے پرگرام میں مجھے دیجئے جازت اللہ حافظ